ہی گائیز میرا نام ہے گگن اور آپ دیکھ رہے ہیں سائس ٹیلر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے چندرجان ٹو کی سو بیدار بیسٹنگ اینی مور ٹائم شروع کرتے ہیں اس رو کے چندرجان بن کے سکسیسفل مشن کے بعد اب اس رو چندرجان ٹو کی جو شور سے تیاری کر رہا ہے جہاں پر چندرجان بن کو پی ایس ایل بی سے لونج کیا گیا تھا اس مشن کو جی ایس ایل بی ایم کے ٹو کی ہیلپ سے لونج کیا جائے گا کیونکہ اس مشن میں سیٹلائیڈ کے ساتھ ساتھ روبر بھی ہے جو چند کی سطح پر اترے گا جس قارن پی لوڈ کا بجن تین ہزار دو سو پچاس کے جی ہو گیا ہے اور پی ایس ایل بھی اتنے بیڑ کو لونج نہیں کر سکتا چند تک پہنچنے کے بعد لینڈر اور ویٹل سے الگ ہو جائے گا اور چند کی سطح پر سوفٹ لینڈنگ کرے گا جس میں سے سکس ویلڈ کا روبر نکلے گا روبر کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کے پاس بن لونر ڈے کے جتنی پاور ہوگی جو کی ارتھ کے چودہ دنوں کے برابر ہے روبر چاند کی سطح کی پچر سے لے گا اس کی سطح کو ایکسپلور کرے گا اور کچھ ایکسپیرمنٹ کرے گا جے پتہ کرنے کے لئے چاند کی چٹانوں کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے چودہ دن کے بعد روبر سلی موڈ میں چلا جائے گا جب تک چاند کے اس حصے پر سوری کی روشنی نہیں پڑتی جہاں پر روبر ہوگا جب ایسا ہوگا تو روبر کے سولر پینر میں لیکٹریسیڈی جنریٹ ہوگی جس سے روبر کے پاس پھر سے پاور آ جائے گی اور وہ چاند کی سطح کو ایکسپلور کرنا شروع کر دے گا جے مشن انڈیا کے لئے اس لئے بھی امپورٹڈ ہے کیونکہ اس میں اس رو پہلی بار کسی کاشی پنڈ پر اپنا روبر اتارے گا اس کے بعد اس رو بھی ان سپیس ایجنسز میں سامل ہو جائے گا جنہوں نے چاند پر اپنے روبر اتارے ہیں اس کی لونچ ڈیڈ 2018 کے مارچ سے پریل تک کی ہے اور جے اپنے لونچ کے ایک مہینے بعد چاند کی اوربٹ تک پہنچے گا ہمیں پوری امید ہے کہ اس رو کے سائنٹس اس مشن کو اچھے سے انجام دیں گے اور ہم فیوچر میں انڈیا کا ہیومن مون مشن بھی دیکھ سکیں گے that is for today's video hope you guys like my video if so then hit the like button and subscribe to my channel till then bye موسیقی